السلام علیکم آل دی سٹوڈنٹس ہیں ویوئرس آپ کو ویلکم کرتے ہیں سپریم کچھیں چینل پہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے کیمسٹری نائنٹھ کا کیمسٹری نائنٹھ کے ہم نے چھے لیکچرز اپلوڈ کی ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے لیکچر نمبر سیون میں جو ہمارا ٹاپک سے وہ کیا ہے ویلنسی دراصل یہاں پہ جو ویلنسی میننگ کیا ہے ویلنسی کا اگر آپ لوگ میننگ دیکھیں تو کیا کس کو بولتے ہیں آخری مینس لاسٹ ویلنسی مینس لاسٹ یہاں پہ ویلنسی اگر ڈیفائن کرنے تو کیا ہے کمبائننگ پاور آف ایلیمنٹس ویت ان ادھر ایلیمنٹس یہاں پہ کہے دی کمبائننگ پاور آف ایلیمنٹس ویت ادھر ایلیمنٹس اس گارڈ ویلنسی مینس یہاں پہ کہا ہو گیا دی کمبائننگ پاور آف ایلیمنٹس ویت ادھر ایلیمنٹس اس گارڈ ویلنسی مینس کوئی بھی ایلیمنٹس دوسری دوسری ایلیمنٹس سے کس طریقے سے ملتا ہے اس کمبائننگ پاور کو کس پاور کو کمبائننگ پاور کو ہم کیا بولتے ہیں اس کی ویلنسی بولتے ہیں اب دوسری بت یہاں پہ ہے ویلنس شیل ظاہر سی بات ہے تک ویلنس سیی مینس یہاں پہ اگر میں یہ لکھ رہا ہوں سوڈیم دوسری تو میں کلورین لکھ رہا ہوں کلورین کے لاسٹ الیکٹران کتنے ہوتے ہیں ساتھ اور اس میں ویلنس ایکٹران میں کتنے ایک 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 اور ہوتا ہے یہ جو لاسٹ الیکٹران کا جو بھی ایک ٹھونڈ اسے کیا بولتے ہیں ویلنس ایک ٹھونڈ میسے نمبر اف الیکٹرانس ان لاسٹ is got well it's electron اور ویلیس لاسٹ شیل کو کیا بولتے ہیں ویلنس شیل بولتے ہیں means یہاں پہ آپ اس کو دیکھ لیں تو کیا لکھا ہوئے دا لاسٹ شیل آف ایلمیٹس دی لاسٹ شیل آف ایلمیٹس منز دا ولاس شیل آف ایلمٹ لاسٹ شیل آف ایلمیٹس اس کاڈ ویلنس شیل اس کیا بولتے ہیں ویلنس شیل بولتے ہیں اور اس میں کیا جولاسٹ الیکٹرانس ہوتے ہیں اس میں اس کو کیا بلتے ہیں جو لاسٹ ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں مose locomotions کیا بولتے ہیں اسے ویلنس الیکٹرانس بولتے ہیں اب یہاں پہ ویلنس الیکٹرانس the number of electrons AJ elements in a ویلنس شل which can donate means وہ کیا کر سکتا ہے یا تو الیکٹرانٹ لوس و سکتے ہیں یا تو کیا کر سکتا ہے گین کر سکتا ہے یا شیڑ کر سکتا ہے کس وجہ سے جو کمپلیٹس اکٹیٹس مینس اپنے لاس شیل میں کتنے الیکٹرانس ہونے چاہیے آٹھ الیکٹرانس جیسے اس کے ویلنس شیل میں آٹھ لیٹس ہوں گے وہ کیا گیا اس کا اکٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا اس کا ویلنس کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا بلتے ہیں اس کو اکٹیٹ اکٹر روٹ آپ لوگوں سمجھاتا ہوں سوڈیاں میں کتنے الیکٹرانس ہوتے ہیں فیرے شلڈ میں دو ہے دوسرے شل میں چ Another nd've wet کمپلیٹ ہو گیا اگر اگر ہم دوسرا بات کریں کیلورین کا کیلورین کیونکےdropی ویلانس میں��ے دو ہوتے ہیں دوسری مے آٹھ ہوتے ہیں اور اُس کے بعد جو شیل ایس بھی خید گائیں 28 کوć نے مینسکلورن کے ویلنس شیل میں الیکٹرانز کتنے ہوتے ماتیں متعداد ہوتے ساتھ الفی Broadcom نہیں کبھی سکتا ہے تو یہ واک nich کیا کروں گا ایک جید کرے گا ون گین کر کے بارے گا آٹھ الفی کپلیول أو جائیں گے تم اس کیا تو سفد ویلنس الیکٹرانس کمپلیٹ کا اکٹیٹ کمپلیٹ نے اس کو کیا بولتے ہیں نمبر آف الیکٹرانس ریکارٹو کمپلیٹس اکٹیٹ از کارڈ ویلنسی اب یہاں پہ کیا ہو گیا ویلنسی ہر کسی ایلی میٹس کا کیا ہوتا ہے ڈیفرنس ہوتا ہے اگر آپ لوگ فرسٹے گروپس کا بات کریں فرسٹے گروپس میں ہمارے پاس جو آ رہے ہیں ایلی میٹس وہ کیا ہے مینس ہمارے پاس کیا ہے لیتھیم ہے سوڈیم ہے اور پوٹاشیم اس کا ویلنسی کتنے ہوتا ہے پلس ون کیا ہوتا ہے پلس ون کیوں کیونکہ سوڈیم کیا کرتا ہے پلس جہاں پر بھی آ جاتا ہے مینس یہ کہا کرتا ہے لوس آف الیکٹرانس اس میں کیا ہوتا ہے لوس آف الیکٹرانس ہو جاتی ہے اگر سیکڑڈ گروپس کا بات کریں سیکڑڈ گروپس میں کیا ہوتا ہے بیریلیم میگنیشیم اور کیلشیم ان کا کیا ہوتا ہے پیلس ٹو کیونکہ یہ دو الیکٹرانس لاسٹ کرتے ہیں اپنے اکٹر مکمل کرنے کیتنا الیکٹرانس کرنے ہیں دو الیکٹرانس لاسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے تھائیڈے گروپس تھائیڈے گروپس ہمارے پاس کیا ہے بوران اور کیا ہے ایلیومینم یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنا تھری الیکٹرانس لاسٹ کرتے ہیں ان کا ویلنسی کیتنا ہے پیلس تری بن جاتا ہے اب آتے ہیں فورتے گروپس میں فورتے گروپ سے ہمارے پاس کونے کاربان اور اس کے بعد کیا ہے سلیکان ان میں یا تو کیا اگر پیلس فور ہو جائے گا یا کہا جگہ ہے مائنس فور کیوں کہ اس میں ویلس الیکٹران میں کتنے ہوتے ہیں چار اور ویلس الیکٹران چار ہیں تو یہ چار گین کریں گے یا لاس کریں گے اگر مائنس شو کرتا ہے وہ کس کو شو کرتا ہے گین اف الیکٹرانس کو مائنس چار کس کو شو کرتا ہے گین کو پیلس فور لاس کو شو کر دیتا ہے اس کے ہمارے پاس کون ہے ففتے گروپس ففتے گروپس میں ہمارے پاس کون آتا ہے نائٹروجن انڈ فاسفورس اس میں یہ کہتا ہے یا تو مائنس 3 یا کیا جاتا ہے پلس 3 مائنس 3 means gain of electron plus 3 means loss of electrons کر لیتا ہے اس کے ہمارے پاس 6 گروپس means کیا ہے آکسیجن انڈ سلفر آکسیجن اور سلفر کا کیا ہوتا ہے یا تو پلس 2 بھی ہو سکتا ہے مائنس 2 آکسیجن کا کیا ہوگا مائنس 2 ہوگا سلفر کا آسلی کیا ہوتا ہے اس کا پلس ہی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جو گروپس بچا ہے وہ کون سا گروپ ہے 7 means ہمارے پاس کون سا ہے فیلورین کلورین اس کا کیا ہو جاتا ہے مائنس 1 یہ ایک الیکٹرون کیا کرتا ہے loss کر gain کر کے اپنا اوکٹائٹ مکمل کر لیتا ہے آٹھویں گروپس کا اس کے ویلسلہ کتنے ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں means ہمارے پاس کون ہے ہیلیم ہے نیان ہے اور آرگان ہے یہ سارے جو ہیں ایلیمیٹس ان کا ویلسل کیا ہوتا ہے زیرو کیوں کیونکہ نو ایلیکٹرونس ریکوارڈ کمپلیٹس اوکٹائٹ اس کا ایک ساتھ جو شیل ہوتا ہے وہ پہلے سے کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوا ہوتا ہے تو اس کو ویلسل ایلیکٹرون کی کوئی ریکارمنٹ نہیں ہے تو یہ کہا ہے اس کا ویلسل کیا ہوگا زیرو بن جائے گا اس کے بعد آپ لوگ انہیں ایلیمیٹس جو پڑے تھے تھرٹی ایلیمیٹس ہوتے ہیں یہاں تک ہمارے پاس جو ایلیمیٹس ہوتا وہ جیدہ ٹوئنٹی اب ہمارے پاس جو دس ایلیمیٹس وہ یہ ہیں اسکینڈیم ٹائٹینیم وینیڈیم کرومی مگنیز آئرن کوبال نکل کاپر زنک یہ جو ایلیمیٹس دس ہیں ان کی ویلنس کیا ہوتی ہے ویریبلس ہوتی ہے اسکینڈیم کی کیا ہوتی ہے پلس 3 اسکینڈیم کی ویلنس کی کیا ہوتی ہے پلس 3 میلس یہ کیا کرتا ہے 3 الیکٹرانز پلاس کر لیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹائٹینیم پلس 2 بھی ہو سکتا ہے پلس 3 بھی ہو سکتا ہے اور اسکینڈیم ٹائٹینیم اس کے بعد کیا ہے وینیڈیم اس کے کیا ہوتا ہے پلس 2 بھی ہو سکتا ہے 3 بھی سکتا ہے پلس 3 بھی ہو سکتا ہے اور آئرن کا پلس 2 اور پلس 3 ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آئرن کے بعد مارے پاس کیا ہے کوبالٹ کوبالٹ کا یا تو پلس 2 ہوگا پلس 3 یا تو پلس 4 ہو جائے گا نکل کا پلس 1 اینڈ پلس 2 ہوگا کاپر کا پلس 1 پلس 2 پلس 3 زنگ کا کیا ہوگا اونلی پلس 2 بنے گا مینس یہ کیا ہوسکتا ہے پلس 2 سکتا ہے ماینس 1 بھی سکتا ہے اب آپ defenses بتاؤں کہ ماینس میں کیوں ہے اور پلس campaign آپ کو یہ بھی정 میں ہونا چاہیے ہے کہ اگر پلس میں لکھا ہوا ہے میں سے آپ کے کے لکھا ہوا ہے پلس میں ڈیو ہے پلس کا ویلیوز فار ذرا presumably پلس 4 یہ کیا کرتا ہے یہ شو کرتا ہے کس کا لاس کو لاس آف الیکٹرانز کو اگر یہاں پہ میں مائنس فور لکھا ہوا ہے مائنس فور کیسے کرتا ہے 2 minus gaun of electron تو یہ ہو گیا ہمارا کیا ویلنسی کس کا نائنٹھ کیمسٹری کا اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے اب جو ہمارا ٹاپک ہے کیمیکل فارمولا ایڈ آلسو اسٹیڈی آباور دی کم پاؤنس کیمیکل فارمولا کسے بولتے ہیں میس فارمولا ہم کیا بولتے ہیں کوئی بھی ایلیمنٹس ہوں اگر ان کی ارنجمنٹ پیٹرن کو بولتے ہیں فارمولا کس طریقے سے اگر ہم بولتے ہیں ایکس ایلیمنٹ ہے وائے بھی ایلیمنٹ سے یہ کس طریقے سے ارنج ہو کر ایک ریپلینٹیشن دیں گے تو اس کو ہم کیا بولیں گے کیمیکل فارمولا بولیں گے یہاں پہ کہا ہے number of atoms of each elements in a compound with symbols تم کیا بولو اس کو chemical formula بولیں کس طریقے اس کا مطلب کیا ہے number of atoms of each elements in a compound with symbol اگر ہم بول رہے ہیں carbon dioxide تو میرے سے یہاں پہ کیا ہو گیا کاربان سے کیا ہو گیا اس کا chemical formula ہو گیا میرے سے آپ کے کاربان کیا ہے ایلیمنٹ اور اس کے بعد کیا ہے اکسیجن اکسیجن ایلیمنٹ سے کتنے ایٹم سے دو ایٹم سے تو میرے سے یہ کیا ہوگا arrangement of atoms in symbol forms to form chemicals is called chemical formula اس فارمولا کیا بولتا ہے اس ریپلینٹیشن کیا بولتا ہے اس کو chemical formula بولتے ہیں یہاں پہ اگر ہم ایکس کے ایکزمپلز کا بات کریں تو یہاں پہ کیا ہے water ہے امونیا بھی ہو سکتا ہے گلوکوس بھی ہو سکتا ہے کاربان ڈائیکسن بھی ہو سکتا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں کس کا water کا تو ایچ ٹو او یہاں پہ دیکھیں water کے اندر hydrogen کتنے ایٹم سے hydrogen کے اصار دو ایٹم سے hydrogen کتنے ایٹم سے two ایٹم اور اس کے بعد ہمارے پاس کون ہے oxygen oxygen کے کتنے ایٹم سے اکسیجن کے ون ایٹم means two ایٹم آف ہائیڈروجن ون ایٹم آف آکسیجن اگر یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو یہ کیا بنے گا water ہی بن جائے گا کیا بن جائے گا water اور اگر یہاں پہ اگر ہم کس کا بات کریں امونیا کا امونیا میں کیا ہوتا ہے nh3 تو means یہاں پہ نائٹروجن کا کتنے ہائیڈروجن کا بات کریں تھا ہائیڈروجن کتنے ایٹم سے ہائیڈروجن ایلیمٹس کے 3 ایٹم سے کتنے ایٹم سے 3 ایٹم تو means یہ کیا ہوگا combination of the elements تو کس طریقے سے ہو رہے اگر یہ کوئی بھی ریپیسنٹر دے رہے ہیں تو اس ریپیسنٹر کیا بلد اس کا کیمیکل فارمولا ہی بولتے ہیں جسے کیمیکل فارمولا ہمونیاں کہے ہوئے اگر ہم گلوکس کا بات کریں گلوکس سی سکس ایس ٹویلو او سکس یہاں پہ کاربن کتنے ایٹم سے چھے اور ہائیڈروجن کے سر کتنے ایٹم سے ٹویل اور آکسیجن کتنے ایٹم سے چھے تو means چھے آکسیجن کے ایٹمز ٹویل ہائیڈروجن کے ایٹمز اور چھے کاربن سے آپس میں مل کے کیا بناتے ہیں گلوکس میں آ لیتے ہیں means یہ کیا بن جگا اس کا کیمیکل فارمولا اب بات کرتے ہیں کس کا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے دوسرا ہوا ہے کم پاؤنٹس کم پاؤنٹس سے بولتے ہیں کم پاؤنٹس سے بولتے ہیں اگر دو یا دو سے زیادہ elements آپس میں کیا ہوں کیمیکلی بانڈڈ ہوں کس میں کیمیکلی بانڈڈ یہاں پہ دیکھیں when two are more than two elements کیمیکلی کم بانڈڈ یا کیمیکلی بانڈڈ together in a fixed ratio by mass fixed ratio by mass is called کم پاؤنٹس تو اسے کیا بولتا ہوں کم پاؤنٹس بولتے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا کیمیکل کم بانڈز کیمیکل بانڈز یا کیمیکل کم بانڈز یہاں پہ اگر کیمیکل Yoda لکھتے ہیں تو کیمیکل بانڈز ہمارے پاس جو مین کیمیکل بانڈز ہیں وہ کیا یہ تو ایونکو بانڈ ہوگا یا کا بن جاگا کوولینٹ بانڈ بن جائے گا پہلے بات کرتے ہیں کس کا ایونک کا اور اس کے بات کہہ کوولینٹ اگر آئونک آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا تو کوولینٹ بھی بہت ہی ہے آئینک میں کیا ہوتا ہے یہاں ہمارے پاس کیا ہے آئر اعنیق بارڈ اور دوسرا کہے کوئند بانٹ بین Julat اک Belman کونسا اگر اس میں کوئی میٹو آ گیا آج We wish i Smith کسی دوسری ایٹم سے اٹھے ہوگا تو وہ کیا بناگا کوئند اگر سارے کے کس راکت آیا گیا نان میٹلز کیا گئے نان میٹلز میرا پھر میٹلز سمجھے اگر سارے نامیٹرس ہوں گا وہ کوویلٹ باند ہوگا اگر اس میٹرس بھی آجاگا وہ کیا بن جائے گا آئینک مرد بن جائے گا اگر میٹرس کیا ہے سوڈیم میٹرل ہم نے سوڈیم پر ساتھ کلورین لگا ہے یہ کیا بن ہے آئینک مرد آئینک کم پاؤنڈ اگر کوویلٹ باند ہو گیا تو کیسے طریقے سے اگر ہم بول رہا ہے ہیڈروڈن ایچ ٹو ایسو فور تو یہاں پہ کوئی بھی میٹرس نہیں ہے اگر کوئی بھی میٹرس نہیں ہے تو یہ کیا بن جائے گا کوویلٹ اگر ہم بات کریں ہائیڈروڈن سلفائٹ یہاں پہ کوئی بھی اگر کوئی بھی میٹرس نہیں ہے تو یہ کیا بن جائے گا کوویلٹ بن جائے گا اگر یہاں پہ ہم بلیں کیلشیم کلوریڈ کیلشیم کلوریڈ میں یہ کیا بن جائے گا آئینک بن جائے گا مینس ہمارے پاس کمپونٹس ہوتے ہیں دراصل کمپونٹس سے بولتے ہیں جیسے دو یا دو سے زیادہ کے ایلی میٹرس آپ اس میں کوئی بھی میٹرس ووں نظر کے خوان کیمکل ہوتے ہیں ہے وہ میں سن کے زیادہ مینس اور صوت کا مائس صوت اگر کن پا کمپاونٹس ہمارے پاس کتنا ہیں دو ہیں یا تو کوئی میرس ہوتے ہیں کیمیکل بانٹس کیمیکل بانٹس ہے وہ آئینک ہو سکتا ہے دوسری ہے کوئی بانٹس ہو سکتا ہے مگر ہمارے پاس کیمیکل بانٹس اگر ہم اسٹیڈی کر لیں تو یہاں پہ دو تو ہو سکتے ہیں مگر کون کون سے ایک ہوتا ہے پرائیمری کیمیکل بانٹس دوسرا تاہیٹ سیکنڈری پرائیمری میں ہمارے پاس کون کون ہے آئونک اور کوویلنٹ آئینک بھی اور کوویلنٹ بھی یہ باندھ آجاتے ہیں اس کو کیا بولتا ہے پرائیمری اور ہائیڈروجن باندھ آگئے دوسرے کوئی باندھ آجاتے ہیں سیکنڈری باندھ بولتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی مزید ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ اللہ حافظ